اقوام متحدہ میں پاکستانی سفیر منیر اکرم نے کہا کہ سلامتی کانسل کی توجہ صرف دائش اور القائدہ پر ہے لیکن انتہا پسند ہندو گروپس کو نظر انداز کیا جا رہا ہے اقوام متحدہ میں مستقل مندوب اور سفیر منیر اکرم نے سلامتی کانسل کی سالانہ ریپورٹ سے متعلق غیر اسمی اجلاس میں شرکت کی انہوں نے کہا کہ سلامتی کانسل نے دہشتگردی انتہا پسندی اور فوشیس تنظیم کو نظر انداز کرتے ہوئے صرف القائدہ اور آئی ایس آئی ایس کا مقابلہ کرنے پر توجہ دی ہے سفیر منیر اکرم کا کہنا تھا کہ سلامتی کانسل انتہا پسندو اور فوشیس ہندو اتا گروپس کی طرف سے بھارت اور مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں پر ہونے والی دہشتگردی کو مکمل نظر انداز کر رہا ہے بھارتی حکومت کے جانب سے گزشتہ ستر سال سے مقبوضہ کشمیر میں دہشتگردی جاری ہے نو لاکھ فوش کی مدد سے اسی لاکھ کشمیریوں کو مکمل محاصرے میں رکھا ہوا ہے اور متنازے قانون کے ذریعے کشمیریوں کی مسلم شناخت کو ختم کیا جا رہا ہے پاکستانی سفیر نے زوٹ دیا کہ سلامتی کانسل کو مسئلہ کشمیر کو فوری طور پر حل کرنا چاہیے تاکہ ادارے کی ساکھ سے سمجھوتا نہ ہو انہوں نے کہا کہ متعدد عالمی خطوں میں سلامتی کانسل کی قراردات پر عمل درامت عام طور پر نہیں ہوتا اس نے سلامتی کانسل کے کام میں اصلاحہ اور پابندیوں کی کمیٹیوں میں زیادہ شفافیت کی ضرورت ہے مونیر اکرم کا مزید کہنا تھا کہ تب تک بین الاقوامی برادری تنازیات کی روک تھام کو مستحقم کرنے اور تنازیات کے پر امن حل کو فروغ دینے کی اپنی کوششوں میں کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک اس کی اپنی قرارداتیں جان بوچ کر کچھ لوگوں کے ہاتھوں نظر انداز نہ کرائی جائیں